جیسوس نے بھی پاکے بہا ہے اس کو سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور پھر جیسوس یہ بھی کہتے ہیں جیسوس کی دھیان دیں گے اور اس کو سمجھتے ہیں یہ کائلے سے کوشش کریں گے دیکھیں تمہارا جو سنس آئیز ہیں وہ باہر کو دیکھتی ہیں وہ سن کی لائٹ کو دیکھتی ہیں تو ایک تو سن لائٹ ہے یہ آنکھیں یہ باہر کو دیکھ رہی ہیں تو جیسوس جو کہہ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے پہلے تو تمہاری آئیز اندر کو گھسنی چاہیے ہیں they should move inwards ٹھیک ہے when they are going to move inwards اندر کو دیکھو گے سب کچھ اندر کو ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو لائٹ کا سوری ہے یہ اندری ہے یہ باہر نہیں ہے یہ سمجھ لینا تو یہ بہت بڑیاں چیز بنائی گئی ہے it's a very interesting phenomena called this life جو تم باہر کو دیکھ رہا ہونا یہ اندر کو بھی ہے یہ اندری ہے یہ باہر نہیں ہے باہر حال دیکھو اس میں کیا ہے کہ اگر تم ایسے کر کے اندر کو دیکھو گے جب ٹھیک ہے تو تم دیکھو گے کہ لائٹ جو ہے نا تمہاری آنکھوں کے اندر ایک بشیش قسم کا پرکاش پیدا ہوتا ہے جب بھی اوٹا دیکھتے ہیں اور کئی ساری میکنیزم سے ایک میکنیزم نہیں کئی ساری میکنیزم سے جب تمہاری آنکھوں میں خاص قسم کی چیز مطلب کوئی ایک پروسیس کی جاتی ہے تو تم دیکھو گے بھی تو وہ اپنے اندر کو دیکھو گے اور تم دیکھو گے کہ وہاں پر پرکاش کے پنچ پٹ رہے ہیں سمجھے جان سے نبو کیسے ہوتے ہیں وہ ایسے آپ میں پھیلتے ہوئے ایسے 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 اور پھر آپ کو وہاں پر لائٹ آؤں کچھ سمیں بعد تم دیکھو گے بس لائٹ ہی لائٹ ہے گورڈن لائٹ ہو سکتی ہے اس میں ٹپ 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 ایسے کر کے بھی ہو سکتے ہیں بہت سار جیسے تمہیں لائٹ ہے جیسے کچھ چیز کھل لائی ہے کمل کے فل کھل لائی ہے ایسے ایسے تو تمہیں ایسا محسوس ہو گا تو جب تم اس لائٹ کو دیکھو گے تو تم اس کو انبھاو کرو گے تب تم اپنے اندر جاؤ گے تو یہ اندر کی آنکھوں سے دیکھے گا یہ تین آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے یہ دو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا ہے پہلے بات سمجھ لوں تین آنکھ سے یہ جب تیسری آنکھ بھی ہوگی اس کے ساتھ یہ دونوں آنکھیں الڈٹی ہو جائیں گے تب تم اس کو دیکھ سکتے ہو تو جیسے کہاں تک پہنچے دیتا ہی سمجھ لینا ہے کہاں کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا جب تم اندر دیکھو گے جب آنکھیں پوری بھر گئے روشنی سے تو جب تمہیں پورا آنکھیں پرکاس سے بھر جائیں گے تو باڈی پرکاس ہو جائے گی تو پوائنٹ اس جب تمہوں کی لائٹ ہو تو پورا پورا لائٹ میں گنگورٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ نہ ہوا نہیں ہوگی بہتا ہوگی تو باڈی میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے اس لئے میں اس کے بار میں اتنا ہی بتا سکتا تھا جتنا میں نے ایکشبیرینس کیا لیکن میں اس بار میں شور ہوں کہ اس میں ہوگا کچھ نہیں یہ باڈی تو جہاں رہے گی مجھے اس کا معلوم نہیں کہ باڈی سے سپریٹ ہو جائیں گے اور وہ لائٹ ہی رہے گی بس ٹھیک ہے اور اس لائٹ سے یہ وہاں کا سن بھی پرکاشت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس لائٹ کو پانے کے لئے تم کیا کر سکتے ہو یہ تو کرپا ہی ہے بس ٹھیک ہے کرپا ہوگے تم مل جائے گی ٹھینکیو